یہ ایسو پائی کو کرنے میں آپ کو تین سامان کی افشکتہ پڑھے گی ایک تو یہاں پر یہ کالا سکیچ ماچس اورے کیے کیا ہے آگے بتاؤں گا بہت سارے ساتھیوں کے کافی دن سے پرشنا رہے تھے کہ پنڈت جی ہمیں کو یہ ایسا اپائی بتائیں جس کے کرنے سے ہم اپنے سبھی شتروں پر ویجائے پا سکیں اور جو بھی دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان سبھی کو ہم پچھاڑ سکیں تو پیارے بندھو جنوں یہاں پر اس اپائی کو کرنے کے لیے بازار سے آپ کو جو ہے دیسی کپور لے کر آنا پڑے گا ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کیول اور کیول دیسی کپور لے کر آنا ہے اسی کے اوپر اس اپائی کو کرنا ہے اگر آپ دوسرا اپائے دوسرا کپور لے کر آتے ہو ٹکی والا تو وہ اپائے کام نہیں کرے گا کپور اور یہ کالا سکیچ ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ اپائے آپ کو کرنا ہوگا یہ ماچس ہے اب میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس اپائے کو کس طرح آپ نے کرنا ہے دھیان سے آپ سنیے گا کوئی بھی گلتی نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر اپائے کو کرنے میں آپ جلد باجی کرو گے تو نہ تو ہمارا آپ کو اپائے بتانے کا کوئی فائدہ لگے گا اور آپ کا اپائے کرنے کا تو کوئی فائدہ پھر ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی پرجلٹ نہیں ملے گا تو ساتھیوں اب آپ کو میں بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ نے اس اپائے کو کرنا ہے اور اس سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر اپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے یہ اپائے اتنا جبردست ہے کہ جیسے ہی آپ اس اپائے کو کرو گے تورنت پرباز سے آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو جائے گا وہ چاہ کر بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بھی گاڑ پائے گا تو چلیے شنکر بھگوان کو پرنام کرتے ہوئے آج کے اپیسوڈ کو شٹارٹ کرتے ہیں اوم تریمبکم یجامہ سگندھیم پشٹی وردھنم اور وارکمیو بندھنان مریتیور مخشیم آمریتات بولی شنکر بھگوانی کی جے تو میں پندیت نیتی شاستری آپ سبھی بھگتوں کا آج کے اپیسوڈ پر ہاردک سواگت کرتا ہوں آشا کرتے ہیں آپ سبھی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور ماتارانی کی کرپا آپ سبھی کے اوپر بنی رہے پیارے بندھو جنوں اپائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دشمنوں سے چھٹکارہ پانے کے جو بھی اپائے میں آپ کو بتاتا ہوں ان اپائیوں کو کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا وقتی جو سادھارن ہے جو بلکل نردوش ہے جس نے کبھی آپ کا کچھ برا نہیں کیا ہے جس نے کبھی آپ کے لئے گلت نہیں سوچا نہ گلت کچھ کیا اس کے اوپر بھول کر بھی آپ نے ان اپائی کو نہیں کرنا ہے انیتھا آپ کو جو ہے اس اپائے کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس اپائے کو آپ نے تب ہی کرنا ہے جب آپ کو دشمن نے حد سے زیادہ پریشان کر رکھا ہو یا آپ کے سامنے اور دوسرا کوئی بھی option نہ رہ گیا ہو آپ کی life ہر طرح سے سنکٹوں سے گھر چکی ہے آپ کے ہر بنتے ہوئے کاریا میں آپ کا دشمن بادھا پیدا کر رہا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ نے اس کو پیار سے بھی سمجھا لیا اس کو باتوں سے ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا پھر بھی اگر وہ نہیں مان رہا ہے تب آپ نے اس اپائے کو کرنا ہے سویم کی رکشہ کے لیے یعنی کی آتم رکشہ کے لیے اس اپائے کو یا دشمنوں سے بچنے کے جو بھی اپائے ہیں انہیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی برا فل نہیں ملتا تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے اس اپائے کو کرنا ہے تو ساتھیوں اس اپائے کو جو ہے آپ نے شانیوار کے دن کرنا ہے evening time میں سوریہ کے چھپ جانے کے بعد اور تب پھر آپ نے سپائے کو کرنا ہے آپ کو بازار سے دیسی کپور آپ نے لے کر آنا ہے اس کپور کے اوپر جس طرح سے یہ کپور میں نے یہاں پر لے رکھا ہے اور یہ کالا سکیچ لے رکھا ہے اس کالے سکیچ کے ساتھ یہاں پر آپ نے دشمن کا نام لکھنا ہے ایک اس سائیڈ آپ لکھ دیں گے اور اس کے بعد دوسری سائیڈ گھوما کر آپ نے دوسری طرف بھی اپنے دشمن کا نام لکھ دینا ہے دونوں طرف نام لکھ نی کے بعد اب آپ نے اس کپور کو جو ہے اپنے لیفٹ ہینڈ میں ایسے رکھ کر اکیس بار دشمن کا نام بول کر اکیس بھوک اس کپور کے اوپر لگا دینی ہے ایسے کر کے اس کے بعد اب آپ نے اس کپور کو گھر کے باہر لے جا کر اگر گھر کے باہر کہیں پر اس اپائی کو کرتے ہیں تو ویلن کرنے کے بعد اس کو جلانا ہے وہ گھر سے باہر ہی جلانا ہے گھر پر نہیں جلانا ہے اس بات کا خاص خیال رکھ نا ہے اکیس بار پھوک لگانے کے بعد اور ماچس کی جو تلی ہے اس جلا کر اس کپور کو جو ہے اگنی کے دوارہ آپ نے جلا دینا ہے اس چاہتے ہیں تو لگاتار تین شنیوار آپ کو یہ اپائے کرنا ہوگا ایک بات کا آپ کو وشیش خیال رکھنا ہے کہ تین شنیوار کے دوران آپ کو کوئی بھی شنیوار مس نہیں کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کیے جانے والے اپائے کا جو فل ہے وہ پرابت ہوگا اس طرح سے آپ کو کپور کو آگ لگا دینی ہے جس طرح سے یہاں پر میں نے اس کو یہ یہاں پر آگ لگائی ہے تو پیارے بندھو یقین مانیے آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن کتنا ہی بڑا شترو کیوں نہ ہو جیسے ہی آپ اس اپی سپائے کو کریں گے تورنت پربھاو سے آپ کا جو دشمن ہے وہ اپنی ساری شکتی سے وہین ہونا شروع ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کے دشمن کی جو ساری شکتی ہے وہ سمابت ہونا شروع ہو جائے گی اگر آج کے اپیسوڈ سے جڑا ہوا آپ کا کوئی بھی پرشن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں اپنا وہ پرشن پوچ سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اب آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی کسی نئے وشے کے ساتھ جائے ماتا کی